کہتے ہیں کہ سکسس ہر سکسیت کو بدل کے رکھ دیتی ہے غلط بلکل غلط کیونکہ دنیا میں آج بھی کئی ایسی سکسیت ہیں جو سکسس ہونے کے بعد بھی اپنے اندر کے عام سکس کو جندہ رکھتی ہیں اور میرے اس لائن میرے اس تھوٹ کے پیچھے ریجن ہے یہ بندہ کیونکہ کئی بندے تو اپنی گلی اپنے لوگ اپنے گاؤں تک کو بھول جاتے ہیں اپنی ایک چھوٹی سی سکسس کے بعد لیکن کچھ ہوتے ہیں پاگل جدی جندہ دل جو سکسس ہونے کے بعد بھی اپنوں کو بھول نہیں پاتے اور اس کے پیچھے ریجن ہوتا ہے ان بندوں کی ساتھ کے ان بندوں کو ہارڈشٹگل جو نے سکسس ہونے کے بعد بھی انہیں ڈاؤنٹورٹ بنائے رکھتا ہے آج جس بندے کی منتھلے انکم کروڑوں میں ہے لیکن کبھی ایسے بھی دن تھے جب دو وقت کی روٹیا تک نصیب نہیں ہوتی تھی کئی بار تو اس بندے کو خود مٹی کھا کر جینا پڑا تھا کیونکہ اپریقہ میں آج بھی کئی ایسے دیس ہیں جہاں کی نائنٹی پرسنٹ آبادی کو دو وقت کی روٹیا تک نصیب نہیں ہوتی اور ایسی بہت گریب گلیوں سے نکل کر اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلنا بڑی بات نہیں بہت بڑی بات ہو جاتی ہے لیکن کہتے ہیں نا دوست کی جندگی جینے کے صرف دو راستے ہیں نمبر فرسٹ جو ہو رہا اسے ہونے دو بینا کسی مطلب کے نمبر سیکنڈ یا پھر جو چاہتے ہو وہ کار ڈالو بینا کسی سے مطلب کے اور اس بندے نے بھی دوسرا راستہ چوز کیا بیہت گریب اور دردنا کے شٹگل میں کئی بندوں کے سپنے تو دم توڑ دیتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں پاگر جدی جگر بالے جو سپنوں کو حقیقت میں بدل کر بڑے بڑے ریکارڈز کو توڑ دیتے ہیں جس بندے کے پاس پہننے کے لئے کپڑے اور کھانے کے لئے روٹیاں نہیں تھی آج وہ بندہ گولڈن بوٹ جیت چکا ہے اور اربوں روپے کمارا ہے پھر بھی اپنے ساتھگی کو خود میں جندہ رکھے ہوئے ہیں کئی وار یہ بندہ اپنے ٹوٹے ہوئے موبائل پھون کے ساتھ دکھا تو لوگوں نے کئی سوال کیے تب اس بندے نے کہا میں اسے ٹھیک کروا لوں گا تب پھر پوچھا گیا کہ آپ اسے بزل کرنے ہے کیوں نہیں خرید لیتے اس سوال کے جواب میں بندے کا جواب لا جواب تھا دس فراری دوزیٹ اور کئی ڈائمنٹ گھڑیاں جنہیں میں ابھی کھرید سکتا ہوں لیکن مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے گریبی دیکھی ہے اسی لئے میں سیکھ سکا ہوں اور اسی لئے میں نے سکول کھلوا ہے تاکہ لوگ سیکھ سکے میرے پاس جوتے نہیں تھے میں بینا جوتے کے کھیلتا تھا میرے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے میرے پاس اچھا کھانا نہیں تھا آج میرے پاس اتنا سب کچھ ہے تو میں دکھانے کی بجائے لوگوں کی مدد کر کے لوگوں کے ساتھ بات کر کھانا چاہتا ہوں دوست جس کے دل پر گجری ہوتی ہے وہی بندہ احساس کر سکتا ہے باقی کے بندے تو صرف سبدوں سے بیعہ کرتے ہیں بیعت کم عمر میں ہسپیٹال نہ ہونے کی بجے سے جس گاؤں میں اس بندے کے پھادر کے ڈیتھ ہو جاتی ہے آج اسی گاؤں میں یہ بندہ چھہچے ہسپیٹال کھڑوا چکا ہے اس بندے نے کئی بڑے کام اکیلے اپنے تمپر کیے ہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی ہم بندہ سکسس ہوتا تو بدلہ لینا چاہتا ہے ہر اس بندے سے جو اس کا مزاق اڑاتا تھا لیکن جب ایک لیجنگ بندہ سکسس ہوتا ہے تو بدلہ لانا چاہتا ہے ہر اس بندے میں جو اس کا مزاق بناتے تھے آج اس بندے کی جندہ دیلی کے سامنے بڑے بڑے ارابتی بھی سرمیندہ ہے کیونکہ جو کام اس بندے نے کیا آج تک وہ کام بہت کم بندوں نے کیا دوست کئی بندے ہار مان جاتے ہیں اپنے گری بھی اپنے اسٹرگل کے سامنے اور کچھ ہوتے ہیں جگر والے جو بھیڑ جاتے ہیں اپنے قسمت لکھنے بالے سے بھی اگر تمہارے پاس بہت کچھ نہیں ہے تو تمنا رکھو بہت کچھ پانے کی اگر تمہارے پاس بہت کچھ ہے تو پھر تمنا رکھو بہت کچھ باٹنے کی کیونکہ آج جو آپ کے پاس بیکار میں ہیں اس کی بہت لوگوں کی ضرورت ہے دوستہ کر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ کو مجھ سے بات کرنا ہے تو میں آپ کو مجھ لاؤں گا انسٹرگرام پر انسٹرگرام کے لنک نیچے ڈسکرپسن باکس پر ہے نئی تو میں نوکا نیچے ویڈیو میں جائیں جائیں بھارت